ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی اونٹیریو میں مظہروں کی نئی لہر کے سبب مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا معروف ٹرین نیٹورک کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا کوئی بیک میں سات افراد میں کرونا وارس کے حوال سے تحقیقات محکمہ صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر صوبے میں کوئی کرونا وارس کا کیس سامنے آتا ہے تو اس سے محلق بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے میں مدد ملے گی جی ٹی اے کے لیے انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے شدید برفباری کی وارننگ جاری کر دی گئی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا گیا ائر کینیڈا کی جانب سے چین کے لیے پروازوں کی منسوخی میں توسیح کر دی گئی ایران میں محسور کینیڈین باشندوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں فوری طور پر ایران سے نکالا جائے امریکی فوجی اور ایرانی وزیر صحت میں بھی کرونا وارس کی تصدیق چین میں کرونا وارس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو ہزار چھے سے ہو گئی ہے جبکہ ایران میں ستاون افراد لکمہ آجل بن چکے ہیں ملائشہ کے عبوری وزیر آزم مہتین محمد نے ٹی وی پر خطاب میں کہا ہے کہ کسی سیاسی اتحاد کے بغیر نئی حکومت بنانا چاہتا ہوں ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد کچھ بات کرتے ہیں گو ٹرانزٹ کو چلانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ کم سے کم تین مقامات پر ریل لائن بند ہونے کی وجہ سے ٹرینوں کی مکمل طور پر منسوخی یا سسروی کا سامنا کرنا پڑا جس سے گریٹر ٹورنٹو ایڈیا اور اس سے آگے کے علاقے متاثر ہوئے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں جنوبی آنٹیریو میں مظاہروں کی نئی لہر کے سبب مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا مظاہرین کے جانب سے معروف ٹرین نیتورک کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا گو ٹرانزٹ کو چلانے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ کم سے کم تین مقامات پر ریل لائن بند ہونے کی وجہ سے ٹرینوں کی مکمل طور پر منسوخی یا سسروی کا سامنا کرنا پڑا جس سے گریٹر ٹورنٹو ایڈیا اور اس سے آگے کے علاقے متاثر ہوئے تاہم میڈیا ریپورٹس کے مطابق میٹرولنکس کا کہنا ہے کہ جین اور ٹینڈس سٹریٹ کے قریب ریل لائن کی بندش کے بعد ملٹن لائن پر بقائدہ گو ٹرانزٹ سرویس چلانے کی توقع ہے ٹورنٹو پولس نے ٹرین لائن پر موجود کچھ مظاہرین کو گرفتار کیا ہے اور کہا ہے کہ مظاہرہ بادستور جاری ہے پٹریوں پر درجنوں مظاہرین موجود تھے میٹرولنکس کے جانب سے کہا گیا ہے کہ کمپنی کو ملٹن سرویس کو جاری رکھنے کے لیے لیکشور کی ویسٹ لائنز کا استعمال جاری رکھنا پڑ سکتا ہے جس کے مطلب مسافروں کو تیس سے پینتالیس منٹ کی تاخیر کا سامنا ہو سکتا ہے واضح رہے کہ کینیڈا بھر میں گزشتہ تین ہفتوں سے ویٹسوئٹ این کے سربراہوں کی حمایت میں مظاہرے جاری ہیں مظاہرین نے مختلف صوبوں میں ٹرین لائنوں اور سڑکوں کو بند کیا ہوا تھا جو بریٹش کولمبیا میں گیس پائپ لائن منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں کچھ بات کریں گے جی ٹی اے کے لیے جاری وارننگ میں کہا گیا ہے کہ شہری سفر کے دوریان احتیاطی تدابیر اختیار کریں شدید برفباری کے سبب حد نگاہ چانک کم ہو جائے گی جس سے شہری علاقے رش کے عوقات میں زیادہ متاثر ہوں گے مزید احوال اس رپورٹ میں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو میں شدید برفباری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے موسمیاتی ایجنسی کی جانب سے وارننگ میں کہا گیا ہے کہ شہر میں پندرہ سے پتیس سنٹی میٹر تک برف پڑ سکتی ہے ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ برفباری دو روز تک جاری رہے گی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صبح کے عوقات میں شروع ہونے والا برفباری کا سلسلہ رات گرے تک جاری رہے گا انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وسطی امریکہ میں بننے والے ایک کم دباؤ کے نتیجے میں مرشک اونٹریاریو میں برفباری متوقع ہے وارننگ میں کہا گیا ہے کہ شہری سفر کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے شدید برفباری کے سبب حد دینے کا اچھانک کم ہو جائے گی جس سے شہری علاقے رش کے عوقات میں زیادہ متاثر ہوں گے جنوری میں ائر کینیڈا نے ٹورانٹو مانٹریال اور وینکور سے چین کے شہروں بیجنگ اور شنگائی کے لیے پروازوں کو انتیس پروری تک منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا تہاں اب اس مایات کو دس اپریل تک بڑھا دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں ائر کینیڈا کی جانب سے چین کے لیے پروازوں کی منسوخی میں توسیح کر دی گئی ہے ائر کینیڈا نے چین میں مولے کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی پروازوں کی منسوخی کو دس اپریل تک بڑھا دیا ہے جنوری میں ائر کینیڈا نے ٹورانٹو مانٹریال اور وینکور سے چین کے شہروں بیجنگ اور شنگائی کے لیے پروازوں کو انتیس پروری تک منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا تہاں اب اس مایات کو دس اپریل تک بڑھا دیا گیا ہے ائر لائنز کی جانب سے جاری بیان میں کہا ائر کینیڈا کی جانب سے پبلک ہیلت ایجنسی ٹرانسپورٹ کینیڈا اور گلوبل افیرز کی مشاورہ سے صورتحال کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے دوسری جانب ائران میں محسور کینیڈین باشندوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں فوری طور پر ائران سے نکالا جائے جہاں کرونا وائرس نے تباہی پھیلا رکھی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق باشندوں کا کہنا ہے کہ انہیں ائران سے باہر جانے کی جازت نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس وہاں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ ہے محسور باشندوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں وہاں سے نکالا جائے یا مدد کی نہیں کسی کو بھیجا جائے کینیڈا سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کینیڈا بھر میں محلک کرونا وائرس کے گیارہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سات برٹش کولمبیا اور چار آنٹیریو میں سامنے آئے مزید احوال اس رپورٹ میں کوئی بیک میں سات افراد میں کرونا وائرس کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں سوبے کی وزارت صحت اور سماج خدمات کی وزارت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تحقیق کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں وائرس کے متاثرہ افراد میں اضافہ کی سبب کی جا رہی ہیں کینیڈا بھر میں محلک کرونا وائرس کے گیارہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں ساتھ برٹش کولمبی اور چار آنٹیریو میں سامنے آئے محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بیک میں بھی کرونا وائرس کا کوئی کیس موجود ہو کینیڈا کی چیف پبلک ہیلت آفیسر تھریسا ٹوم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں کرونا وائرس کے خطرات کم ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بیک میں کوئی کرونا وائرس کا کیس سامنے آتا ہے تو اس سے محلق بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے میں مدد ملے گی کچھ بات کریں گے کرونا وائرس سے چین کے بعد سب سے زیادہ ہلاکتیں ایران میں ہوئی ہیں ایران کے نائب وزیر صحت اور رکنے پارلیمنٹ میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں ایران میں نائب وزیر صحت اور ایک رکنے پارلیمنٹ کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے جبکہ جنوبی کوریا میں تائینات امریکی فوج کے ایک احلکار میں بھی کرونا وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے عالمی خبر سائن دارے کے مطابق کرونا وائرس سے چین کے بعد سب سے زیادہ ہلاکتیں ایران میں ہوئی ہیں ایران کے نائب وزیر صحت اور رکنے پارلیمنٹ میں کرونا وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے ایرانی رکنے پارلیمنٹ نے اپنی ٹوٹ میں لکھا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر ہوا ہوں اور اب زیادہ عرصے زندہ رہنے کی امید نہیں نائب وزیر صحت نے بھی اپنے ویڈیو پیغام میں کرونا وائرس کا مریض ہونے کی تصدیق کی ادھر جنوبی کوریا میں تائینات ایک پوجی میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے چین میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد دو ہزار چھے سو ہو گئی ہے جبکہ ایران میں ستاون افراد لکمیں عجل بن چکے ہیں جبکہ دو ترجن سے زائد ممالک میں یہ وائرس داخل ہو چکا ہے دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے سرورہ نے صحافر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ حالیہ دنوں میں ایران اٹلیا اور جنوبی کوریا میں کرونا وائرس کے نئے کیسز انتہائی تشویش ناک ہیں انہوں نے خبردار کیا کہ اگرچہ یہ وائرس اب تک عالمگیر بابا نہیں بنا لیکن اس میں عالمی بابا بننے کی مکمل صلاحیت موجود ہے کچھ بات کرتے ہیں دو روز قبل ملائشہ کے وزیر عاظم کے اہدے سے استیفہ دینے والے مہتیر محمد کا کہنا ہے کہ اگر ان کے پاس پارلیمنٹ کی حمایت ہو تو وہ پوری مدت کے لیے وزیر عاظم کی حیثے سے دوبارہ لوٹیں گے ملائشہ کے عبوری وزیر عاظم مہتیر محمد نے ٹی وی پر خطاب میں کہا کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے اتحاد کے بغیر نئی حکومت بنانا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے اس دیفے کے بعد ملک میں پیدا ہونے والی سیاسی بہران پر عوام سے معفی بھی مانگی دوسری جانب ملیشے کے رہنما انمر ابراہیم نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق حکمران اتحاد کی تین سیاسی جماعتوں نے انہیں اپنا وزیر آزم نامزد کیا ہے اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ٹیک ٹی وی موسیقی